خید اعظم کے مجسمے میں کس طرح سے یہ بیک پہ دکھایا گیا ہے کہ خید اعظم کو دکھایا گیا ہے ناراض ہیں روٹ رہے ہیں تاریخ مسکرنے کی پوشش کی گئی ہے ایک طرح سے کہ خید اعظم جو ہیں ان کی مجسمے کی پاکستان میں کہیں بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی میرے بائی جانب ایکسپل سینٹر سام میں سوئی گیس کی بیلڈنگ جبکہ دائی جانب سیوک سینٹر اور یہاں اکب میں حسن سکوار اپارٹمنٹ ہے جو کافی قدیم یہاں پر بنائے گئے ہیں یہاں آنے کا مقصد گیارہ فروری دوہزار ٹیس کو یہاں پر ڈسٹرک ایس کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جانب کا ایک مجسمہ بنائے گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے جانب بائی جانب ہے گیارہ فروری دوہزار ٹیس کو اس کا افتادہ گورننٹ سینٹ کامران ڈسولی نے گیا ان کے ساتھ ایڈمنیسیٹر کراچی سیفور امان صاحب بھی موجود تھے یہ جو مجسمہ ہے یہ تقریباً سکتر لاکھ روپے کی لاغت سے جو ہے وہ لگائے گیا ہے اور تقریباً اس ایریا پر ایک کروڑ کے قریب جو ہے وہ لاغت آئی ہے یہ تقریباً دون سے ڈھائی مہینے ہو گئے اور یہاں پر جو لائٹ لگا گئی تھی اس وقت انہوں نے گارڈ رکھا تھا لیکن وہ مستقل گارڈ نہیں تھا یہاں سے لوگوں نے لائٹس چرالی تھی اس کے بعد یہاں سے لائٹس اٹھا دی ہے لیکن یہ جو مجسمہ ہے اس پر وی لاغ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ لیکن یہ مجسمہ یہاں سے لاکھوں لوگ روزانہ گزرتے ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑتے کیونکہ اتنی بےہودھا جگہ پر یہ لگائے گیا ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ لوگوں کی نظر یہاں سے نہیں پڑتی یونیورسٹی روڈ سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور سبزیمنڈی اور ڈیل چورنگی کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف سے یہ بیک لگتی ہے اور جو سبزیمنڈی سے کرایشنیورسٹی کی طرف جاتے ہیں ان کی بھی یہ بیک لگتی ہے ان کو یہ قیدی آزم کا مجسمہ نظر نہیں آتا ہوگا نیشنل سیڈیم سے جو لیاقات آباز کی طرف جاتے ہیں ان کو بھی یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ جب بریج رہ جائیں گے تو کسی اس طرف دھیان نہیں جائے گا ہاں اگر جو لوگ لیاقات آباز سے یہ حسنل سکار کا بریج اترتے ہوئے سبزیمنڈی کی طرف جائیں یا پھر جو نیشنل سیڈیم سے ہوتے ہوئے اور اگر وہ یہ حسنل سکار کا بریج اترتے ہوئے ان کو یہ مجسمہ نظر آئے لیکن وہ چند سیکنڈ کے لیے ہوگا اس مجسمے کی جو قیدی آزم کو جو رخ ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ایکسپو سینٹر کی جانب دکھایا گیا ہے اب ایکسپو سینٹر پہ جو بھی آتا ہے وہ دو گیٹس آتا ہے ایک مین گیٹ اس کا جو انیشنل سیڈی روڈ کی طرف ہے اور ایک مین گیٹ وہ ہے جو سوئی گیس کی بلدنگ کی جانب سے ہے پبلک کا یہاں سے تعلق نہیں ہوتا یہ جو جگہ ہے جہاں پہ خیج آزم دیکھ رہے ہیں ایکسپو سینٹر کی جانب یہ جو جگہ ہے یہاں پہ عالمی مشارعہ کا سٹیج لگتا ہے یا کبھی ترابی یہاں پہ ہوتی ہے سالمین پرتبہ یا جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کا سٹیج کا بیک لگتا ہے پبلک یہاں پہ نہیں آتی یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی پیسے سے یہ لگایا گیا ہے ستر لاکھ کا مجسمہ کہنے بنایا ہے تقریباً ایک کروڑ کی اس سے لاغت آئی ہے اس کے بعد بھی انسام نہیں ہے انہوں نے گارڈ رکھا ہے وہ یہاں پہ بیٹھتا ہے بیس ہزار روپے اس کی سیلری ہے سواز سے اس کا تعلق ہے لیکن جو سیکیورٹی ہیں یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ساٹھ لائٹیں لگائے گئی تھی وہ ساٹھ کی ساٹھ جو لائٹس ہیں وہ بات میں نکال دی گئیں کہ دس بارہ لائٹس ہوتی ہیں یہاں پہ چھوڑ جو ہے اس کو لے کے چلے گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خید اعظم کے مجسمے میں اس طرح سے یہ بیک پہ دکھائی گیا ہے کہ خید اعظم کو دکھائی گیا ہے ناراض ہیں روٹ رہے ہیں اور دوسری بات خید اعظم کے مجسمے میں دکھائی گیا ہے کہ یہاں پر ایک بیس لگایا گیا ہے پاکستان کے چھنڈا پاکستان کے چھنڈا لائے گیا تھا اس تقریباً ایک سال کے بعد قائد اعظم ان کا انتخال ہو گیا تھا اس ایک سال کے عرصے میں ہمیں کبھی بھی کوئی ایسی تصویر معلومن مجھے یاد نہیں ہے جس پر قائد اعظم کو سینے پر پاکستان کا چھنڈا لگانے کی کوئی تصویر ہم نے دیکھتے ہو قائد اعظم سے بڑا کوئی محبت وطن پاکستانی نہیں تھا لیکن تاریخ مس کرنے کی پوشش کی گئی ہے ایک طرح سے قائد اعظم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے چھنڈا کو سینڈے پر لگائیں یا قائد اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے دوسری بار ایسے محبت وطن پاکستانی ہماری درخواست ہے کہ قائد اعظم جو ہیں ان کی مجسمی کی پاکستان میں کہیں بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سر پسند ناثر ہیں یہاں پر ویسے لوگ جو ہیں یہاں پہ کی ویڈیو مناتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں وہ قائد اعظم کی مجسمی کی بحرمتی کرے کے جس سے کلڑوں پاکستانی ہیں اس کی جلو کی آزار ہی ہوگی اس پہ ناراض کی ہو سکتے ہیں لیکن حکومت پہ سوچنے چاہیے کہ پروفر سیکیورٹی یہاں پہ رکھیں گے کہ انہوں نے گارڈ رکھا ہے جو کبھی یہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے ابھی انہوں نے بتایا کہ یہاں سے لائٹیں جو چوری کر لی گئی اس کے بعد تمام لائٹیں ہٹالی گئی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کو واقعی آدھو کا چند سال کب زیارت میں قائد اعظم کی ضرورت گئی اس کو بھی لیسے کو دنے جلا دیا تھا تو اگر ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے جس سے پاکستانی کو کافی تکلیف ہوگی تو اس کا ذرا خیاس کیا لکھیں دوسرا اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز کریں تو اس کو کوئی پروپر جنگہ پہ لگائیں تاکہ وہ نظر آئے اب ہم بھی سندھ رہے ہیں کہ نیسٹر سیڈیم پہ جو راستہ آگ خان ہسپیٹل سے ہوتا ہوا حسن آسکاہ کی طرف جاتا ہے اس کے ٹرنک پہ چود اگرس کے قریب دو اعظم کوئی دو مجلس میں لگا رہے ہیں اللہم اقبال یا سرسید احمد خان کی دستگیس والے تو وہ بھی کوئی ایسی جنگہ پہ لگائیں اس کی کوئی سیفٹی لگائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کوئی دیکھ بھی سکیں اور ان کی تھوڑی سیکیریٹی بھی ہو ورنہ اس طرح خیادی آزم کو مجلس میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کسی کی نظر سے نہیں گزر رہا اور اگر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہے تقریباً گیارہ فرموری کے دو یا تین مہینے بعد ہو چکے ہیں اس کی ویڈیو کو بناتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ خیادی آزم کو مجلس میں یہاں پہ لگائے گیا ہے تو خدارہ اگر کوئی پراپر کام کر رہے ہیں اس طرح کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت طریقے سے کریں اور سب سے پہلے خیادی آزم کی جو مجلس میں ہیں اس کی سیفٹی کے حوالے سے اختار کریں دیکھا تھا جو اقبال نے اتخاب سوانا اس خواب کوئی ترود حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو تُو نے تو ہسا تجھ پہ زمانا ہر چال سے چاہا تجھ دشمن نے ہرانا مارا وہ تُو نے داؤں کے دشمن بھی کہے مان مارا وہ تِو نے تو رہا موقع شرد موسیقی